سالوں میں انہوں نے سرکاری سکولوں کی اتنی حالت خراب کر دی ہے بستر کر دی ہے کہ آج اگر سرکاری سکول کے بچے کو آپ گناہ بھاگ کرنے کو کہو تو آٹھ بھی ککشا کے بچے گناہ بھاگ نہیں کر پاتے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کی سرکاری سروے بول رہے ہیں اگر آپ ان سے پوچھو انگریزی میں چار سنٹینس بول دو بچے تو وہ سنٹینس انگریزی میں سوال جواب نہیں کر سکتے وہ سمجھ نہیں پاتے کہ سامنے والا انگریزی میں بول کیا رہا ساتھیوں اگر سکشا کے اور نام پر آپ نے یہ کھلوار کیا ہے تو آپ بتائیے کیا ان لوگوں کو ووٹ بنتا ہے کی نہیں ووٹ نہیں بنتا تو کیا بنتا ہے جھوٹا چپل یا لاتھی کیا تینوں ماروگے تینوں ماروگے ٹھیک ہے ساتھیوں تو ایک ایک جوڑی چپل نکال لیجیے ایک ایک لاتھی نکال لیجیے اور ایک ایک جوڑا نکال لیجیے ووٹ میانگ نے آئے اسی حساب سے اسے ووٹ چپل جوڑا اور دنڈا مار مار کے اس کو بتا دینا کہ جو تم لوگوں نے ہمارے سے سکشا چھینی ہے اس کے بدلے تمہیں ووٹ نہیں یہ دنڈا ملے گا ساتھیوں سکشا کے نام پر انہوں سے جب سوال کروگے تو یہ آپ کو دیجٹل انڈیا کی بات بتائیں گے کہ ہم نے دیجٹل انڈیا بنایا ہے ساتھیوں ان سرکاروں نے بہاجپا کی سرکار بلڈوزر کی سرکار نہیں یہ آتنگ وادیوں کی سرکار ہے اپنی عوام کو گلام بنا کر رکھا ہے ایسی سرکار کا سمیں آ گیا ہے اب ختم ہونے کا اور یہاں پر بہوجن سماج پارٹی کی سرکار بنا کر بہنجی کو بردان منتری بنا کر یہاں پر اتنے پردیش میں بہوجن سماج پارٹی کا راج قائم کرنے کا ساتھیوں اگر ہماری بات سوڑی زیادہ چھپ گئی ہو اور الیکشن کمیشن کو لگے کہ ہمیں طالبان نہیں بولنا چاہیے تھا یا بھاجپا کو آتنگ وادی نہیں بولنا چاہیے تھا تو ہم ان سے درخواست کریں گے کہ یہاں اتر کے آ کے دیکھیں اور گاؤں گاؤں میں گھومیں اور پتہ کریں کہ یہاں کے جو بہن بیٹیاں ہیں جو ہمارے یوہ ہیں وہ کس حالت میں جی رہے ہیں وہ خود سمجھ جائیں گے کہ جو ہم نے کہا وہ گلت نہیں وہ سکتے ہیں وہ سچ ہے وہ ہماری عبامہ جی رہی ہے نمسکر نیکس نائن نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ پرانچ شیر آٹھا سواغت ہے آپ کا ہمارے خاص پروگرام دو ہسار چوبیس کا مہ سنگرام میں ہمارے ساتھ اس توقت موجود ہیں ہماری سہیوگی امنجی امنجی جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتزن سماج پارٹی کی سپریمو مائیوطی نے جس طرح سے فیصلہ لیا ہے انہوں نے اپنے بھتیجے آکاش آنند کو ایک بار پھر سے کہیں نہ کہیں دیکھا جائے جس طرح سے انہوں نے پیچھے کر دیا ہے اس کے بعد سے دیکھا جا رہا ہے کہ اب مائیوطی کی اس رڑنیتی پر مائیوطی کی اس فیصلے پر سوال اٹھنا بھی کہیں نہ کہیں شروع ہو چکے ہیں کیونکہ اب مائیوطی کی پارٹی کا ایک وقت حصہ رہ چکے وہیں ایک وقت مائیوطی کے ساتھ رہ چکے اور آج اپنی پارٹی کا گٹھن کر بیٹھے ہیں جو ہیں سوامی پرساد مور رہے ہیں راشتے سوشت سماج پارٹی کے مخیہ سوامی پرساد مور رہے ہیں اب مائیوطی کی مشکلیں بڑھاتے ہوئی دیکھے جارے ہیں مشکلیں اس طرح سے بڑھا رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کشی نگر لوگ سبھا سیٹ سے نامنکن داکل کر دیا ہے وہیں بھی سیٹ سے چناو لڑ رہے ہیں اور مائیوطی بھی اس سیٹ پر اپنے پرتیاشی کو اتار چکی ہے دوسری طرف یہاں پر آکارش آنند کو وہے سمارتھن دے رہے ہیں سب سے پہلی بات یہاں پر امن جی یہ ہے کہ آخر کار سوامی پرساد مور رہے مائیوطی کی مشکلوں کو کیا واقعی میں بڑھاتے ہوئی دیکھے جا سکتے ہیں آنے والی دنوں میں اندھی کے ضائع سی بات یہاں پہ آکارش آنند کی بات ہم کریں تو بلکل جس طرح کی بیانبال سے ان کی رہی اسی کے اوپر سخت لحظہ کہنے مائیوطی نے اپنایا بولا کہ آپ گھر بیٹھئے اور ان کے پاوندی لگا دی ایک طریقے سے بین لگا دے لیکن اس کے بعد کیا اب مائیوطی کی راہ اتنی آسان ہونے والی ہے کیا مائیوطی کی جو پارٹی ہے اسی دنگھم کے ساتھ میں جانے والی ہے اور دیکھیں ابھی تو دو تین چڑھنوں کا چناؤ ہو ہے اور اہم بات یہ کہ ساتھو چڑھنوں میں چناؤ ہے ایسے میں مائیوطی کو یہاں پر کہہ سکتے ہیں آکارش آنند کمی ضرور خلطی انظر آئے بیانبازی کی اسے کہنے بسپا کو ایک بات پھر سے چرچہ میں آنے کا موقع ضرور ملا گی لگن جس طرح شبدو کا چین کی آکارش آنند ان کے لئے مشکل کا سبب بن گئے جس طرح سے انہوں نے بی جی پی کو لے کر جو کہہ سکتے ہیں بھاشا کا پریوک باتی نے لگا اس طرح کڑا خیصہ انہوں نے کی آپ یہاں پر موریہ کا ذکر آپ نے کہ بی ایس پی کا حصہ تھے اور کافی نظر آ رہے اور کل ہی انہوں نے اپنا پرچہ بھڑا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوامی کرتے ہوئے نظر آ رہے تو مائیو باتی کو جس طرح سجھاپ دے رہے جس طرح بات ہے کہ رہے اس سے ان کو یہ امید ہے کہ مائیو اگر کشی نگر میں سپور کردیں تو وہ ایک کہ سکتے ہیں چرچاؤں میں تو آئی سکتے ہیں بھلے جیت نہ کر پائیں لیکن کم سے کم اگر چرچاؤں میں آ جائیں تو آنے والے دنوں میں ان کی پارٹی ایک بڑے اس طرف پہ کہنے کام کرتے ہو تر پر نظر آ سکتی مائیو سوامی فرساد مورے نے اور اب خوشین اگر سیٹ سے نامنکر برچہ داخل کر چکے ہیں دوسری طرف مائیو کی طرف سے بھی اعلان کر دیا ہے آپ کو جانکاری دے کہ شبو نارید چوہان کو امیدبار بنایا ہے بہوسن سماج پارٹی نے بہوسن سماج پارٹی یہاں پر دیکھا جائے تو ایک خلی چنوٹی دے رہی ہے نہ صرف سوام پر سماج پارٹی کو بہوسن بڑا سوال یہ بن چاہتا ہے لیکن اس سیٹ کو لے چاہے بات کر لی جائے باقی تب بھی لوگ سبھار سیٹوں کو لے 543 لوگ سبھار سیٹ جن کے نتیجے چار جن کو سامنے آئیں گے دیکھنا یہ ہوگا کہ جیت کون حاصل کرے گا اب اس بیچ یہاں پر اس راجنیتik مددے سے ہٹ کر دیکھا چاہے تو ایک اور ماملہ کہیں نہ پکڑ رہا ہے آکاش آنند جیسا ہم نے آپ سے پوچھا آکاش آنند کو اپ اپرپک بتاتے ہوئے یعنی کہ مچیور نہیں اور ایسے آکاش آنند جس طرح بھاشا کا استعمال کر رہے تھے اسے دیکھتے ہوئے اور بھوشش کو دیکھتے ہوئے مائیواتی نے فیصلہ لیا کہ آکاش آنند کو اترہ دکھاری پت سے ہٹا دیا اس پر سوامی پرساد مورے سافتور پر آکاش آنند کیلئے بات رکھتے ہوئے نظر آئے ہیں اور مائیواتی پر کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو انہوں نے ایک بڑا حملہ بھی ایک طریقے سے پوڑ دیا ہے سوامی پرساد مورے نے سافتور پر کہ آکاش آنند کو ہٹائے جانے کو لے کر بسپا آکاش آنند کو بھاج ڈیڑھ ورش بعد مائیواتی کو لگا آکاش آنند immature ہے اور وہ کہتے ہیں کہ آکاش آنند کو جمعیداری دینے میں مائیواتی کا ہی فیصلہ پریپک ہو تھا تو یعنی کہ ایک طریقے سے دیکھا جائے مائیواتی پر انہوں نے سوال کھڑے پارٹی سے جب باہر آئے مائیواتی پر انہوں نے آروف لگائیں پھر مائیواتی کی تعریف کر دینا پھر مائیواتی کی طرف رکھ کر اور اچھانک سے مائیواتی کے خلاف حملہ بول دینا آکاش آنند کے لیے اس طرح سے بہت بات کہہ رہی ہیں مائیواتی آکاش آنند کو ایک طریقے مائیواتی آجائیں تو یہاں پر جو انوبہ کہہ سکتے ہیں جو رہا راجنی میں اور دونوں ملکہ ایک بہتر راجنی کرتے ہیں نظر آ سکتے ہیں پچھلے خاص کر دلید بھر کی مائیواتی مائیواتی کا ساتھ مل جائے تو وہ اپنے لئے خاص کر سکتے ہیں کچھ سیٹو پر سمبھاؤ سکتے ہیں یہی بجے کہ اگر اتنے انوبہ بھی نہیں تھے تو آخر مائیواتی نے اس پت پر بیٹھایا اور اب جب ان کے موں سے اس سرے کی بڑا کرنا چاہتے ہیں اور اس مد نظر کہنے بھو مائیواتی کو سب 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 بڑی نیتہ بھی بتا رہے تو تمام طرح کی تعریف کرتے ہو نظر آ رہے تے وہ مقصد کہنے کے دکھائی پڑتا ہے اگر بھو مضبوط کر سکتے آنے بل دونوں بر ساتھ میں خود کو بھی چناؤ رہے خود کی صدی بھی مضبوط کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں مورے پوری طریقے سے چناؤتی بن رہی ہے مائیواتی کے لئے یہاں پر ایک ریپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ سمجھیں کس طرح سے مورے سپا اور بسپا کو چناؤتی دے رہے ہیں دیکھ سر بات شرکار نے کشانو کو لاکھ داری بول دیانے کا وعدہ کیا تھا لاکھ داری بول تک نہیں دل پائی نیون سمرتھن مول کی مان کو لے کر جب کشانو میں دل نی دھڑ نا دیا تو کشانو پار بربر طریقے سے لاسیہ بھا دی گئی ان کے راستے میں کیل کیا دھی بچھائے گئے ان پر آشو گل چھوڑے گئے غبر کی بلٹ دی گئی شاہ کہ لوگ ہط ہاتھ ہوئے لیکن لیکن دو سال تک لگ بھا کشانو نے لاکھوں کی تعداق میں دلی میں دھڑنا پسند کر کے اس سرکار کو اس بدہ گوا پسند کے مدبور کیا یدف کی سارے سات سو کشانو کو اپنی جان دوانے پڑی اس لمبے دھرنے اختل پر سارے سات سو کشانو کو شہید ہونا پڑا لیکن ہم ان کشانو کی شہادت کو نمن کرتے ہیں جنہوں نے اپنی شہادت دے کر 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 کشانو کی زمین کو بجانے کا کم کیا ایسے کشانو کو ہم ست سالوں میں انہوں نے سرکاری سکولوں کی اتنی حالت خراب کر دی ہے بستر کر دی ہے کہ آج اگر سرکاری سکول کے بچے کو آپ گناہ بھاگ کرنے کو کہو تو آٹھویں ککشا کے بچے گناہ بھاگ نہیں کر پاتے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ان کی سرکاری سروے بول رہے ہیں اگر آپ ان سے پوچھو انگریزی میں چار سنٹینس بول دو بچے تو سنٹینس انگریزی میں سوال جواب نہیں کر سکتے وہ سمجھ نہیں پاتے کی سامنے والا انگریزی میں بول کیا رہا ساتھی اگر سکشا کے اور نام پر آپ نے یہ کھلوار کیا ہے تو آپ بتائیے کیا ان لوگوں کو ووٹ بنتا ہے کی نہیں ووٹ نہیں بنتا تو کیا بنتا ہے جھوٹا چپل یا لاتھی کیا تینوں ماروگے تینوں ماروگے ٹھیک ہے ساتھیو تو ایک ایک جوڑی چپل نکال لیجیے ایک ایک لاتھی نکال لیجیے اور ایک ایک جھوٹا نکال لیجیے ووٹ میاں نے آئے اسی حساب سے ووٹ چپل جھوٹا اور دنڈا مار مار کے اس کو بتا دینا جو تم لوگوں نے ہمارے اس سکشا چھینی ہے اس کا اس کے بدلے تمہیں ووٹ نہیں یہ ڈنڈا ملے گا ساتھیو زکشا کے نام پر انہوں سے جب سوال کروگے تو یہ آپ کو ڈیجیٹل انڈیا کی بات بتائیں گے کہ ہم نے ڈیجیٹل انڈیا بنایا ہے ساتھیو ان سرکاروں نے بھاجپا کی سرکار بلڈوزر کی سرکار نہیں یہ آتنگ وادیوں کی سرکار ہے اپنی عوام کو گلام بنا کر رکھا ہے ایسی سرکار کا سمیں آگیا ہے اب ختم ہونے کا اور یہاں پر بہوجن سماج پارٹی کی سرکار بنا کر بہن جی کو پردان منتری بنا کر یہاں پر اتنے پردیش میں بہوجن زیادہ چھپ گئی ہو اور الیکشن کمیشن کو لگے کہ ہمیں طالبان نہیں بولنا چاہیے تھا یا بھاجپا کو آتنگ وادی نہیں بولنا چاہیے تھا تو ہم ان سے درخواس کریں گے کہ یہاں اتر کے آ کے دیکھیں اور گاؤں گاؤں میں گھومیں اور پتا کریں کہ یہاں کے جو بہن بیٹیاں ہیں جو ہمارے یوہ ہیں وہ کس حالت میں جی رہے ہیں وہ خود سمجھ جائیں گے کہ جو ہم نے کہ وہ غلط نہیں وہ سکتے ہے وہ ہماری عبام جی رہی ہے